دوستو چناغی وش آگیا ہے دو جار چوویس الیکشن یار ہے اگلے سال چناغ ہونے پہلے لوگ سبا کے اس کے بعد ویدان سبا چھیتر کے لوگ سبا چناغ اور ویدان سبا چناغ میں تیاریاں جوڑ شور سے ہیں ویبین راجیتی دلو کی مینس بھی منائے جارے مجاگ بھی اڑھائے جارہا ہے اور کہیں نہ کہیں نیتاؤں کی چھوی پر بھی اثر پڑھ رہا ہے ایسا ہی ہمارا کو دیکھنے کو ملنا ہے جو دو جار چوویس کا چناغ ہے اس میں کس پرکار سے لوگ اپنے اپنے انداز سے سنگیں بھی کر رہے ہیں کوئی باتروم سنگر ہے تو کوئی ویسا سنگر ہے نوروال ہم جیسا ہمارے ساتھ موجود ہے کانگریس کے نیتا ماویر سنگھ تور جو کی ساماجی کارکتہ ہے اور بچمن میں کرکٹ بھی خوب کھیلا کرتے تھے اور گانے کا شوق بھی انہیں تب ہی سے ہے جب میدان میں وہ فیلڈنگ کرتے تھے تو اکسار گن گنایا کرتے تھے پرسو پرانے گیر آئیے جانتے ہیں کہ لوگ سوہ چناغ کے لیے اور بیدان سوہ چناغ کے لیے کون کون سے گانے انہوں نے تیار کیا ماویر جی دو یا چوویس کا چناغ آنے والا ہے اور گانے کا شوق آپ کو ہے یہ ہے کون کون سے گانے آپ نے تیار کیا ہوں اور آپ جو میری پرتیبہ کو یہ زیادہ کچھ بڑھا چڑھا کر پیش کریں ہم نے آپ کے ساتھ کھیلا ہوا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے بتایا گانا گانا یوتھ ویسٹ لو میں آپ نے بتایا کہ ہم کھولوج میں گھائے کرتے تھے میں نے ایک چھوٹا سی چار لائن ملے کو ایک یوٹیوب پہ ملی کہیں سے میں نے اسی کو تھوڑا آگے بڑھایا ایک گانا بنا دیا میں آپ کو آپ کا ہو تو میں پیش کر دیتا مجھے لگتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں پرہار جڑ کریں گے ٹیمر مارے گے میں کہتا ہوں آؤ بچوں تمہیں سنائے کہانی ایک بیمان کی دھیرے دھیرے بیچ گیا سمپتی ہندوستان کی آؤ بچوں تمہیں سنائے کہانی ایک بیمان کی دھیرے دھیرے بیچ گیا سمپتی ہندوستان کی پیلو چائے گرم پیلو چائے گرم پیلو چائے گرم پیلو چائے گرم ریل بیچ دی لائی سی بھی جھوٹوں کی سرکار ہے ائرپورٹ بھی بیچ دیئے دیش میں ہاں ہاں کار ہے پندر لاکھ کے جملوں والی جھوٹی یہ سرکار ہے دیش کی جنتہ جھیل رہی اب مہنگائی کی مار ہے ہولی جلا دی جس نے نوجوانوں کے ارمان کی دھیرے دھیرے بیچ گیا سمپتی ہندوستان کی پیلو چائے گرم پیلو چائے گرم پیلو چائے گرم پیلو چائے گرم آؤ بچوں تمہیں سنائیں کہانی ایک بیمان کی دھیرے دھیرے بیچ گیا سمپتی ہندوستان کی پیلو چائے گرم پیلو چائے گرم مہاویر سنگھ تاہر جی نے سیدھے سیدھے پرہار کر دیا ہے نام نہیں لیا لیکن سیدھا سیدھا وہی پر ہے مہاویر جی بھاجپا پر آپ پر پرہار کر رہے ہیں بھاجپا آپ پر بھی پرہار کر رہی ہے کاغنس پر بھی کر رہی ہے آپ کا انڈیا اور ان کا انڈیا دونوں کے بیج میں کتترہ ہے انڈیا کے سامنے اب یہ ٹکیں گے نہیں بلکل نہیں ٹک پائیں گے بھٹانی جی انڈیا ایک ایسا ایک گھٹ بندن بن چکا ہے انڈیا کا مقابلہ کسی قیمت پر یہ نہیں کریں گے موڈی جی کی جو چھوی تھی موڈی جی کی جو جادو تھا وہ ختم ہو گیا لوگ جھونٹے وائدوں کو پکڑ چکے ہیں اب ان کی بلکل کوئی نہیں چلے گی اب کچھ کہیں ایک ہندو مسلمان کرتے ہیں اس پہ بھی لوگ نہیں رکیں گے مندل مسجد کرتے ہیں اس پہ بھی نہیں رکیں گے لوگ باغ ترقی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے پیٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں مہنگائی اتنی کر دیئے انہوں نے کہ مہنگائی کی رسو ہی نہیں چل پا رہی ہے لیڈیز پریشان ہیں یوہ پریشان ہیں روجگار نہیں ہے بھٹانی جی کب تک سہن کریں گے ان کے جملے ختم ہو چکے اب کی بار دیکھنا انڈیا آئے گا اور انڈیا کا مقابلہ ان سے نہیں ہو پائے گا وہم کا علاج نہیں ہے آپ لوگ وہم میں ہو تیسری بار ہیٹرنگ مار رہے ہیں موڈی یہ اس میں بھی آ رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ موڈی جی نے کل بھاشر میں بھی کہا ہے کہ تھرڈ ٹرم میں بھارات تیسری بڑی ایکنومی ہوگی ورلڈ میں یہ موڈی کی گارنٹی ہے یہ تو موڈی جی ہر الیکشن میں کہتے ہیں موڈی جی کی چھوی جو ویدیشوں میں جا رہی ہے موڈی جی کی اب منیپور میں ان کی خود اپنی سرکار ہے منیپور میں سرکار ان کی دیش میں ان کی سرکار اس پہ بول نہیں پا رہے ہیں آج کنیاوں کے ساتھ جو وہاں درچار ہوا ہے کیا ایسے ہوتا ہے اس پہ بول نہیں ہے ستتر دن بعد کے ان کے ویڈیو لیکیز ہوئی ہے یہ کانٹ کی آنڈی بار بار نہیں چڑے گی انگروں لوگوں نہ ازما چکے ہیں اب دیکھنا آپ دیش میں بہت جلدی انڈیا جو ہے گروت کرے گا انڈیا آئے گا انڈیا جیتے گا ایک باتہ بتاؤ انڈیا کے لوگوں کو بھارت کے لوگوں کو آپ کا تو انڈیا ہو گیا اور بھارت ہندوستان کے لوگوں کو بھولنے کی بیماری بھی ہے اگلے سال مئی تا آتے آتے لوگ کافی کچھ بھول جائیں گے انہیں جب الیکشن آئے گا کیمپیننگ ہوگی تو اس میں ان کو وہ چیز یاد آئیں گی جو ان کو دکھائی دے جیوں گی موزی کا پرچار اتنا جب دست ہوگا اس کا مقابلہ آپ پہ جو 26 دن ہے وہ بھی نہیں کرتا ہوں گے اب آپ بھٹانی جی کیائی باری میں نے انٹرویو آپ کے دیکھیں آپ کے چینل پہ دیکھیں جہاں کرشنگ پال جی جا رہے ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے جہاں منگلہ جی جا رہے ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے آپ اپنے پلول کی دیکھ لو دور کی مددے کو فردواج لوگ سوا کی دیکھ لو لوگ اتنے پریشان ہو گئے ان کو سننا تک پسند نہیں کر رہے ہیں جو ان کے پننا پرمک ہوتے ہیں آپ نے ان کی میٹنگ دیکھی اپنے ان کے پنہ پرمک ان کے ہائے ہائے کر رہے ہیں پروگراموں کے بیچ میں لوگوں کو دال روٹی چاہیے بھٹانی جی جملے نہیں چاہیے روجگار چاہیے یوہوں کو ایسی بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ اور بڑھ چڑھ کے پرچار کریں گے ان کے پرچار میں جتنے کروڑ اتنے ہجار کروڑ خرچ کئی ہیں مہدی جی نے سب پبلک کو پتا ہے پبلک اپنی پر آ چکے پبلک مانے گی نہیں اس بار ان کو ویدائی کر دے گی ان کی ویدائی پارٹی ہونے والی ہے بہت جلدی کیا دارمان کا چلتے ہیں کہ انڈیا نام رکھ دینے سے کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ جیت پکی ہوگئی آپ کے جو 26 ڈال ہیں انہوں بھی بھی آپ پاس میں تال مل لیے برتن آپ پاس میں خرق بہت رہے ہیں ایسا ہے بھٹانی جی آپ کے 26 ہمارے ساتھ ہیں 38 ان کے ساتھ ہیں 38 ان کے ساتھ ہیں اس میں کوئی کیوں نہیں کوئر کرتے کوئی کہہ دیتے ہیں ہم سے بھی تم 26 مل گئے 26 مل گئے 38 ملے پڑے آپ بتاؤ نا ایسا کچھ نہیں ہے جس دن ایک تا کی بات آئے گی ایک ہور ملے گا انڈیا انڈیا ایک ہے ایک رہے گا اور انڈیا ایک ہو کے ہی لڑے گا 38 کی بات کر رہے ہیں تو 38 وہ موضی جی کے ساتھ ہیں موضی جی آج ورل کی فیمس تھی ہستی ہیں اور آپ کا جو 26 دل ہے وہ بھانمتی کا کنوا نہیں بھٹانی جی لوگ تنتر میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ لوگ تنتر میں لوگوں پر وشواش کیا جائے جس کو لوگ چن کے بھیجے جس پہ اپنی سہمتی لوگ جتائیں اس پہ ہونا چاہیے جہاں ایک بار ہی انڈیا ہمارا الیکشن لڑے گا جس پہ لوگ تنتر کی چھاپ لگے گی وہ اپنا پردان مندر بنے گا اس میں کیا برائی کی بات آئے بتائیے آپ لوگوں کے بیج میں آپ جاتے ہیں جب آپ بات کرتے ہو کہ اندر میں سرکار ہماری بنے گی لوگ آپ کے گھڑنے بھی توڑ دیتے ہیں اپنی بات ہوتے آئے گا تمہوں بھی نہیں ایسا ہے پہلے ہریانہ کے اندر انہوں نے اپنا پرچار کیا تھا پچھتر پار پچھتر پار کا نعرہ لگایا تھا بڑھانی جی آپ بتاؤ کہا رہا ہے کہ پچھتر پار یہ ان کے جملے ہیں یہ ان کے جملے ہیں جملوں کے پیچھے پبلک نہیں آئے گی یہ جملوں میں پبلک نہیں آنے والی ہے اب یہ چاہے کہہ دیں کوئی پاکستان کا حملہ یا پاکستان حملہ ایسے نہ کر دے ایک وہ لڑکی آئی یہاں پہ ہندوستان کے اندر اس کو ہیروین منا کے چھوڑ دیا ارے گھس پیٹھی ہے اس کو اندر کرو ہمارا جب ان لڑکا پکڑا گیا تھا سبر جیتا کون تھا اس کو پکڑا انہوں نے سوزہ سنائی اس کو گھس پیٹھی مانتے ہیں اگر یہاں کوئی لڑکی آئی ہے تو اس کو یہ ہیروین منا کے چھوڑ رہے ہیں 2014 کا الیکشن تھا ہاف سنچری نہیں لگی 2019 کا چناب آیا اب بھی ہاف سنچری نہیں لگی اب بیجے بھی اضافہ دار رہی ہے کہ کانگریس کی اس بار بھی دو یا چومیس میں ہاف سنچری تو لگنے نہیں دے گی ایسا ہے بھٹانی جی وقت بتائے گا اب تو سب چیز وقت پہ چھوڑ دینی چاہیے اب وقت ایسا آئے گا جب ان کو جو اب بھانگتے نظر آئیں گے ان کو کنڈیڈیٹوں کو پبلک اپنے گاؤں میں نہیں گھسنے دے گی ابھی آپ نے سنا ہوگا کہتل سائیڈ میں وہاں پہ بورڈ لگا دیئے کہ بیجے پی والوں کا یہاں آنا بند ہے بیجے پی علی خرپ اگر گئے وہ بھی جارے ہیں ٹھیک ہے لیکن لوگوں کی ووٹ کا اب دیکھیں جس دن آچار سہیتا لگے گی ابھی سرپنچ ان سے دوے پڑے ہیں کون زبن پھوٹ جائے گا اگر آچار سہیتا لگے گی وہ ہی نیتا ہے وہی لوگ ہیں نہیں نہیں ابھی لوگ وہ سرپنچ ہیں جو ہمارے جن کو انہوں نے لاتھی چارج کر کے مارا بھی ہے ان کے وہ سارے اپنے ادھکار ان کے چھین لیے ہیں سرپنچ بھی دوے بیٹھے ان سے جس دن آچار سہیتا لگے وہ لگے کہ اوپن ہو جائیں گے آپ دیکھنا اچھا لوگ سب اگر فیدہ باد کی بات کریں نو کنچ چینس یہ ویدان سبا چھتے رہے ہیں دل پر حالت لگ کر کہیے کہ شپال گوجر جیتے گے کہ نہیں جیتے گے کرن سنگھ دلال جیتے گے ان کے سامنے کوئی کھڑا بھی نہیں ہو پائے گا کرن سنگھ دلال آپ اتنا بڑا مہیمہ منڈت کر رہے کرن سنگھ دلال کو مجھے یہ لگتا ہے کہ کرن سنگھ دلال تینویز ہاتھ سوا چھتر کے پار زیادہ مارجن نہیں لے پائیں گے ڈاؤن ہی چلے جائیں گے اور چھے لاکھ کی جو ووٹ سے جیت تھی کشاپال گوجر کی دو ہزار انیس میں دو ہزار چوبیس میں وہ کہہ رہے دو سات لاکھ کی جیت ہوگی چاہی کرن سنگھ دلال ایسا ہے میری بات سنو بھٹانی جی آپ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب بی جے پی کی جمعانت جبت بھی ہوا کرتی تھی بی جے پی کی جمعانت جبت بھی ہوا کرتی تھی یہ وقت ہے اور یہ پبلک ہے یہ کسی کو بھی اٹھا دیتی ہے کسی کو بھی گرا دیتی ہے یہ سات لاکھ کی ووٹ مارجن جس دن کم ہوگا وہ سات لاکھ سے ہارتا ہوا دکھا دیں گے یہ اور کنی پریشان ہے یہ اور کنی پریشان ہے آپ جاؤ کسی شہر میں چھوڑی سی دس منٹ کی بارے شہر کو روپا دیتی دس منٹ کی آج باڑ رہا تو کانگرس کے ٹیم پر ہی تھی بتائیے آپ بتاؤ نا آج سرکے بنا رہے ہیں تب بھی پانی بھر جاتا جل بھرا آپ جھوٹے جملے نہیں سمجھتے آج نو سال میں انہوں نے میٹرو وہاں سے یہاں نہیں لائے آج نو سال کے بعد جب ایک سال رہ جاتا ہے دی پیار تیار ہو گئی یہ تیار نو سال پہلے نہیں ہو سکتا چھ سال پہلے منورلال کھٹر جی نے چھ سال پہلے منورلال کھٹر جی نے بلنا اٹھ سے گرگاوہ کا وہ کیا تھا اعلان آج اس کا ایک پلر بتا دو چھ سال کے اندر ایک پلر لگ گیا ہو تو یہ کیسے دائے بیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پر اول کے لیے ایک سال میں میٹرو بنا دیں گے یہ صرف جھوٹوں کی جملوں کی سرکار ہے یہ کچھ نہیں کریں گے یہ صرف جنتہ کو بہکانا جانتے ہیں جنتہ بہکے گی نہیں اس بار لیکن لوگ یہ گئے رہے کہ کرنزی دلال کو لوگ سبح کی تیاری چھوڑتا ہے روی دان سبح میں دہنا چاہیے جہاں وہ کہیں نہ کہیں جیتنے کی سمبھاؤں نہیں ہو سکے حالانکہ پچھلا چنوہ بھی اٹھائی سے زیار اوٹو جارتے ہیں پرستیتیاں ہوتی ہیں ایک پرستیتی ایسی تھی کہ ان کا جوہ جادو چل رہا تھا مودی جی کا لیکن آج مودی جی کسی بھی بات کو بول کے راجی نہیں ہے سنسد میں کھڑے ہوگا جواب دینے کے لئے راجی جی جادو آپ کا فیدہ باندے کرنزی دلال کرتے ہیں بلکل ہے ان کی پارٹی سے الگ ہٹ کے ان کو دیکھنا ووٹ ملے گی کانرس پارٹی سے ہٹ کے بھی ووٹ ملے گی بہت سے دگج نیتا ایسے بیجے پی کے ہم دکھا دیں گے جو ہمارا پرچار کر رہے ہوں گے تو یہ تھا ہمارے بیجے محاویش سنگھ تور جنہوں نے اپنا گانہ گرگنا کر آگاز کیا ہے گانے کے ساتھ چناوی انداز میں اپنے انداز میں چناوی طور پر نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں فیدو پیج اس کو آپ لائک کریں فالو کریں یوٹیوب چینل کو بھی لائک کریں فالو کریں یاد رکھئے گا کوئی فار لوکل کے لیے بے آپ کا اتصا سیوک جروری دنے واد جہن جے بار